اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر ٹیک اپ لیور کی پوزیشن آؤٹ ہو جائے تو اس کو کیسے ایڈجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ٹیک اپ لیور کی پوزیشن آؤٹ ہے ٹیک اپ لیور کی پوزیشن آؤٹ ہونے کے وجہ سے تھرڈ جو بار بار نیل سے باہر نکل جاتا ہے ٹیک ہے اور اکثر نیل بھی ٹوٹ جاتی ہے ٹیک ہے ہم نے یہ اوپر سے پلس اور مائنس کا پہلے مشن آؤف کی ٹیک ہے پلس اور مائنس کا بٹن ہم نے دبایا پلس اور مائنس کا بٹن دبانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا یہ پروگرام شو ہو گیا ٹیک ہے تو جب یہ پروگرام شو ہو جاتا ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا آپ پا آ رہا ہے اوپر لکھا ہو جی جب ہم نے ویل کو نا جس طرف اس کا ایرو کا نشان مناتا ہے ہم نے ویل کو اسی طرف گھمانا گھما کے جل پہلے نیچے آئے گی پھر اوپر جائے گی ٹیک ہے یعنی جب اپ اور ڈاؤن دونوں لکھے ہوئے آ جائیں گے اپ اور ڈاؤن دونوں لکھے ہوئے آئیں گے تو اس صورت میں ہم نے پھر اس کو انٹر کرنا ہے دیکھا بھی یہ آپ لکھا ہے آپ لکھا ہے تو یہ نہیں چلے گی نہ ہی یہ انٹر ہوگا پہلے ہم نے ویل کو مکمل گھمانا مکمل راؤن دینا آپ اور ڈاؤن دونوں لکھے ہوئے آ جائیں گے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں ہم نے ٹیک اپ لیور کی پوزیشن رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹیک اپ لیور اب یہ مکمل اوپر ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے انٹر کا پٹن دبانا ہے دیکھا انٹر کا پٹن دباتے ہیں یہ سائلنٹ ہو گیا پلنگ کرنا چھوڑ دیا پھر ساتھ ہی ہم نے ٹیسٹ کا پٹن دبایا اور دیکھا اب ہم مشین کو چلانے لگے ہیں چلا کے چیک کیا اور مشین کی جو ہے وہ پوزیشن ٹیک اپ لیور کی ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ٹیک اپ لیور کی پوزیشن ایڈرس کرنے کا طریقہ